عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں اب میرا وصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں میں نے کہا سلام علیکم جواب مکمل جواب دیجئے السلام علیکم وعلیکم السلام حضرین سامئین منتظمین معاوینین موافقین پردہ نشید اسلامی خواتین بزرگوں دوستوں ساتھیوں اسلام کے نونحل شہزادوں اور حضرتِ ہوا کی بیٹیوں اب کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سبھی ملکر آقاِ نامدار مدنی تاجدار احمدِ مختار سیدِ ابرار مولیمِ قائنات بزمِ روحِ قائنات وجہِ تخلیقِ قائنات نورِ عالمین جانِ عالمین کے بارگاہِ مقدسہ میں نبی اور آلِ نبی کے بارگاہ میں درودِ پاک کی ڈالی ہم اور آپ عقیدت محبت چھاؤں کے نیچے آئیے سب دل کر بارگاہِ مصطفیہ میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہمہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موانگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم قصیبِ محرماب رب بے گفور ہوتاہ merciful جس کے سینے میں چلویں حضور ہوتا ہے وزی Rails و محرماب رب بے گفور ہوتا ہے اے آشٰ سینے میں پراد بارگاہ نور ہوتا ہے بے شکaste Celعا اللہ ہے اَلائهُ مصطفیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلطہ علیکؑ یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم ستم کی دھوب گئی رحمتوں کے سائے ہیں ستم ستم کی دھوپ گئی رحمتوں کے ستائے ہیں درود پڑھو کہ میرے حضور آئے ہیں بے شک کہ میرے حضور آئے ہیں اللہ رب وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے دریا دریا درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے دریا دریا دروت پرتا ہے اب میرے مصطفیٰ پر یارو میرا مولا دروت پرتا ہے وہوہ بے شک بے شک سبان اللہ سبان اللہ بلغالعلا بکمالہی کشفت جعب جمالہی حسنت جمعی و فسالہی صلو علیہ وآلہی صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ایمان کا ثبوت تمنہ مصطفیٰ ایمان ایمان کا ثبوت تمنہ مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ بے شک سبان اللہ بے شک تمنہ مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ میں جب پا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر اللہ اللہ میں جب پا ہوا تھا گناہوں کے دھیر پر اُس کندگی تھے مجھ کو اُٹھا لائے مصطفیٰ اُس کندگی تھے مجھ کو اُٹھا لائے مصطفیٰ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ دور تک جائے گی ایک شیر سنئے کہ امبیانِ حبیبِ خدا کون ہے شیر سنئے شیر امبیانِ حبیبِ خدا کون ہے امبیانِ حبیبِ خدا کون ہے یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے بے شک یا نبی آپ ہیں دوسرا کون ہے اممانگتا اس لیے ہو کہ مقتار ہے اللہ اکبر مانگتا مانگتا اس لیے ہو کہ مقتار ہے ورنہ مہتاج سے مانگتا بے شک بے شک سبان اللہ سبان اللہ مانگتا کون ہے مانگتا یہ سلیے ہوں کہ مقتار ہے ورنہ مہتاج سے مانگتا کون ہے مانگتا یہ سائے ہوں کہ مختار ہیں ورنہ مہتاج سے مانگتا کون ہے ارشفر آپ پہنچے تو رب نے کہا ارشفر آپ پہنچے تو رب نے کہا شیر دیکھو میرے بھیا ارشفر آپ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا ارشفر آپ پہنچے تو رب نے کہا کب بولو گے میرے بھائی کب اسے بھی اچھا شرط ہوئے گا ارشفر آپ پہنچے تو رب نے کہا آ بھی جاؤ تمہیں روکتا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتہ ملو آپ آئے تو حق کا پتہ ملو ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے وہوہ بے شک سبان اللہ سبان اللہ بے شک خدا کون ہے آپ آئے تو حق کا پتہ ملو گیا ورنہ کس کو پتہ تھا خدا کون ہے کرملا سے یہ رازے حقیقت کھلا وہوہ بے شک کرملا سے یہ رازے حقیقت کھلا راہ جم کون ہے رہنمہ کون ہے بے شک بے شک سبان اللہ سبان اللہ بے شک سبان اللہ رہنمہ کون ہے حضرات ان لوکو نعرہ لگانے سے روکتا کون ہے بے شک دیکھیں میں بتا دے رہا ہوں کہ سیاہ یوروپ ایشیہ خطیب بارگاہ نبویہ شمع ایوان اشرفیہ حضور غازی ملت حضرت اللہ مولا محمد حاشمی میاں صاحب کبلا دامت بکاتو کتھیہ مندرانیہ سب ہندوطان مہمیہ بیدل اقبادی شہرتوں کے مالی کا نام غازی ملت ہے انٹرنیسٹر پرسنالتی کا نام غازی ملت ہے استاذ الخطبہ آپ کا نام غازی ملت ہے اُس ذات کی آمد ہو گئی جن کی خطابت سنسل کر بہت سارے لوگ ساٹھ سال عمر پر بڑے بڑے لوگ ان کی تقیر کے نقال کرتے ہیں اُس ذات آپ کے بیچ آگئی ہے جن سے دنیا آلِ رسول اولادِ رسول پیرِ طریقت رہبرِ رہِ شریعت حضور غازی ملت یعنی علماء مولا محمد سید حاشمی میاں صاحب کبلا دامر بکا تو کتی اور مماریہ کچھا کچھا مقدسہ آپ کے بیچ ہے اور آلِ نبی پر بلند آباسِ دنگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سوال سن کے ہسی آئی کسی نے میرے بھتیجے سے کہا یہی لکھنوں میں کہ ہاشمی یا رنگین کپڑے پہنتے ہیں بولیے صاحب رنگ سے بھی انہیں چڑھو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفید کپڑا پہنتے تھے یہ رنگین کیوں پہنتے ہیں اپنے بولیوں سے نہیں پوچھے گا وہ جو کی روٹی کھاتے تھے یہ میریانی کیوں کھاتا ہے ایک بات سن لو ہر سوال کا جواب ہے تم مجلس کیوں کرتے ہو میلہ کیوں کرتے ہو سبیل کیوں کرتے ہو چادر کیوں چڑھاتے ہو عرص کیوں کرتے ہو روزے کیوں جاتے ہو سب کا ایک جواب میں نے چھوڑوں گا نہیں بہت مجھا لوٹ لیا ہر کس کی اصل اباہت ہے everything is jayz in islam except which is prohibited by allah almighty or his beloved prophet ہر چیز جائز ہے اگر اللہ اس کے رسول نے روکا نہیں ہے منع نہیں کیا شراب بھی جائز تھی جب تک منع نہیں تھا اور بلی مثال کیا ہوگی کہ شراب بھی جائز تھی میرے پاس ثبوت ہے ایسی جائز تھی کہ بات صحابہ کرام نے اسے پیا بھی ہے ثبوت ہے میرے پاس جب جائز ہے تو اس میں اعتراض کیا یہ بھی میرے پاس ثبوت ہے کہ نشے کی حالت میں نماز بھی پڑھ لیا تھا تب اللہ نے منع کیا لا تقلبو صلاة وانتم سقارا نماز کے قریب مت جاؤ جب نشے میں رہو یعنی نشے میں رہو تو نماز منع ہے نشہ نہیں منع ہے پھر نبی نے نشہ ہی منع کر دیا اب یہ منع کرنے سے کوئی چیز حرام ہوتی ہے تو ثبوت دینا ہے تو حرام کا ثبوت دو لا ایک حدیث جس میں ذکر اہلِ بیت حرام ہو لا قرآن کی یہ قائد جس میں علی اللہ کا ذکر حرام ہو لا جس میں پاتیہ حرام ہو ارث حرام ہو چادر حرام ہو گادر حرام ہو اور اگر اللہ نے نہیں روکا رسول اللہ نے نہیں روکا تو تجیسے ملہ نے کیوں ٹوکا آج ہم بڑے گرب سے کہتے ہیں کہ ہم بھارتی ہیں فخر سے کہتے ہیں ہم ہندوستانی ہیں ان سے بھی پوچھو ایسا کہتے ہیں کی نہیں لائے شبوت قرآن حدیث کی کوئی آٹ لاؤ جس میں ملک سے قومیت بنتی ہو لیکن بس جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تمہاری نیشنلٹی کیا ہے ہم کہتے ہیں انڈیا فخر سے کہتے ہیں انڈیا تمہاری طرح ملڈی جھگا کے نہیں کہتے ہیں شرما کے نہیں مسکرا کے کہتے ہیں ہم بھارتی ہیں ہماری قومیت ہندوستانی ہے ہماری نیشنلٹی انڈیا ہے اگر تم بھی ایسا کہتے ہو تو ثبوت دو نبی کیا قومیت نبی نے اپنی قبیہ بتائی کیوں مکی مدنی ہے یہ تو ان کی صفت تھی پورے جزیرت العرب سے ایران تک اسلام پھیلا تھا بس ہم ہی سے پوچھو کہ دکھاؤ تم بھی دکھاؤ کہاں آرام ہے اور جو چیز اللہ نے حرام نہیں کیا اس میں ہم نے آرام کیا اسی لئے میں نے ایک ایسی آیت بھی تلاوست کی ایک ایسی آیت جو بہت اہم ہے اہدنت صلات المستقیم بہت اہم ہے یہ تنی اہم ہے یہ تنی اہم ہے کیا بتاؤں کہ تنی اہم ہے بہت اسی سے اندازہ لگا لو کہ کوئی سنی مسلمان ایک رکت نماز نہیں پڑھ سکتا بلکہ میں پڑھ کے کہوں کوئی بھی مسلمان کہلانے والا ایک رکت نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اسے نہ پڑھے ایک رکت بھر کے نہیں لاؤگے اگر اہدنت صلات المستقیم نہیں پڑھو گے کیوں کیونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آئیک ہے کونسی سورہ کی اور سورہ فاتحہ پڑھنا ہر راکت میں فرض ہے تو آپ بولے واجب ہے دونوں سے ہی ہے شوافے کے نزدیک فرض ہے اہلاف کے نزدیک واجب ہے نہیں سب کے نزدیک کمپلسری ہے تو فاتحہ پڑھنا ہوگی ہوگی ہر ہر رکت میں تم اس بات میں آزاد ہو کہ دوسری تیسری چوتھی رکت میں کوئی بھی تیسری اور چوتھی رکت میں کوئی بھی شورے پڑھو دوسری کوئی پڑھو کوئی شورے پڑھو گنجائش نہیں ایک ملکہ میں سوچیں گے اے اللہ قل ہو اللہ شریف سورہ اخلاص قل ہو اللہ وہاہد اللہ Progress تمد اے اللہ اس میں تیری اہدیت کی ذکر ہے مہداریت کی ذکر ہے سمتیت کی ذکر ہے لم یلید ہونے کا ذکر ہے غیرِ کفو ہونے کا ذکر ہے لَا جواب ہونے کا ذکر ہے لاحسیٰ کا Veteran ہونے کا ذکر ہے لا Edit کا لہو ہولے کا ذکر ہے یہ سورہ کلولہ شریف کو کمپل دھری کیوں نہیں کیا یہ فاتحہ کیوں اللہ علم الغیب ہے اسے میرے معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندی ایسے ہیں جو پائدہ ہوں تو فاتحہ مرجوائیں تو فاتحہ تیسرے دن فاتحہ چوتے دن فاتحہ دسوہ میں فاتحہ بیشوہ میں فاتحہ چالیسوے میں فاتحہ برسی میں فاتحہ اور کوئی نہ مرے تو پھر محرم میں فاتحہ ربیل اول میں پاتھیا گیاروی میں پاتھیا شورے میں پاتھیا نبیین کا پاتھیا صدیقین کا پاتھیا شہیدوں کا پاتھیا اولیاء اللہ کا پاتھیا گیاروی میں پاتھیا خواجہ کی چھٹی میں پاتھیا رجب میں پاتھیا رمضان میں پاتھیا میرے بندوں میں کچھ بندے فاتحہ کہ اتنے قائل فاتحہ کی طرف اثنہ مائل اور عیسال سواب کی بارگاہ میں سراپا سائل اور دل سے اتنے قائل کہ ہندوستان میں رہیں تو پاتھیا پاکستان میں رہیں تو پاتھیا وانستان میں رہیں تو پاتھیا عربیستان میں رہیں تو پاتھیا انگلیستان میں رہیں تو پاتھیا اور حد تو یہ ہے کہ کبرستان میں رہیں تو پاتھیا مگر اسی اللہ عالم الغیب و شہادہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے جسے ہیں جو فاتحہ کا نام سنائیں گے تو چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا اچھا خاصا ترائی کا علاقہ طبت کا پتھار بن جائے گا بلکل ہی اچھا صاف ستھرا علاقہ نالا میں بدل جائے گا چہرے کا جغرافیہ بگڑ جائے گا چہرے کا جو فاتحہ نے اس کلام سنتے ہی بگڑ جائے گا انکار کرتا ہے میرے بنائی ہوئے آسمان کے نیچے رہتا ہے اور فاتح سے انکار کرتا ہے میرے بنائی ہوئے صورت سے روشنی لیتا ہے اور فاتح سے انکار کرے گا میرے بنائی ہوئے چاند کی چاندنی میں نہاتا ہے اور میرے فاتح سے انکار کرے گا تو میری دی ہوئی اکل کا خلط استعمال کر رہا ہے میری دی ہوئی دولت کا خلط استعمال کر رہا ہے کہ میں فاتح نہیں کر رہا ہے تو سن یہ تو ہو سکتا ہے کہ تو اپنے مکار میں فاتھی آنا پولے تو اپنی دکان میں فاتھی آنا پولے تو اپنے جتے ماں میں فاتحہ نہ پڑے تو اپنے دارو للم میں فاتحہ نہ پڑے تو اپنے مدر سے میں فاتحہ نہ پڑے تو اپنے ماہور میں فاتحہ نہ پڑے لیکن سن جب تو اپنے گھر میں فاتحہ نہیں پڑے گا تو میں تجھے گھر کا تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا فجر میں چار فاتحہ پڑھا ہوں گا زہر میں بارہ پڑھا ہوں گا عشر میں آٹھ باتیہ مغرب میں ساتھ تو فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں مگر دونوں کے پڑھنے میں فرق ہے توجہ فاتحہ وہ بھی پڑھتے ہیں فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں شاہ میں اور فاتحہ ہم بھی پڑھتے ہیں فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں لیکن سنیوں کا مقدر چمکتا ہے وہ بھی پہتے ہیں ہم بھی پہتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہم فاتحہ مسرور ہو کے پہتے ہیں وہ مجمور ہو کے پہتے ہیں اہ دینا سرات المستقیم سورہ فاتحہ کی آیت ہے اچھا یہ بتائیے یہ جو قرآن اس نشات گنج کے علاقے میں قرآن ہے یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کس سورے سے سورہ فاتحہ اپولے لکھنوں میں سورہ فاتحہ یہی قرآن ہر جگہ ہے نا دعلم دیوبند میں بھی ہے کہاں سے شروع ہے ندوت العلماء میں بھی ہے کہاں سے شروع ہے ایداللوم بارسیہ میں بھی ہے نا کہاں سے شروع ہے یہ مولوی عبدالشگور کے گھر میں بھی تو ہوگا کہاں سے شروع ہے ابولوی عبدالاول عبدالسلام ان کے گھروں میں بھی تو ہے میرے گھر میں جو ہے وہ کہاں سے شروع ہے میں تو سب یہ بتا رہا ہوں کہ گھر گھر میں گھر گھر میں جہاں قرآن ہے سب سہاں سے شروع ہے اب قرآن فاتحہ سے شروع ہوا تو کچھ بولا نہیں اب مسلمان فاتحہ سے شروع ہو گیا تو تمیت قرآن ہو گئی اور سمجھو آگے آج جو انڈیا میں قرآن ہے وہ کہاں سے شروع ہے سورہ فاتحہ سے اور سعودیہ میں جو ہے کہاں سے شروع ہے امریکہ میں جو ہے وہ کہاں سے شروع ہے پوری دنیا میں جو قرآن ہے وہ کہاں سے شروع ہے سورہ فاتحہ سے ہے نا اس کو یہی رہنے لو جب اللہ نے قرآن نبی کو دیا تب کہاں سے شروع ہے لکھنو ہے علم و دانش کی آماجگاہ ہے اللہ نے جب رسول کو دیا تب کہاں سے شروع ہے یعنی جبریلی امین علیہ السلام جب لے کر کے آئے تب کہاں سے شروع ہے یعنی جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول کو پر قرآن جب نازل ہوئی کہاں سے شروع ہوا اقرآن سے اللہ نے نمی کو دیا اقرآن سے اور بندوں کو دیا فاتحہ سے سوال یہ ہے کہ اللہ علم الغعب ہے علم الغعب شہدہ ہے سب کچھ معلوم ہے اسے جب اسے یہ معلوم ہے کہ کس ترتیب سے میں بندوں کو دوں گا اسی ترتیب سے نبی کو کیوں نہیں دیا یا جس ترتیب سے نبی کو دے دیا تھا اسی ترتیب سے بندوں کو کیوں نہیں دیا نبی پہ نزول کی ترتیب ہو بندوں کے حصول کی ترتیب ہو کابلو اکمل قرآن خدا نے نبی کو دیا کابلو اکمل قرآن بندوں کو مکمل قرآن نبی کو دیا مکمل قرآن بندوں کو مگر جب نبی کو دیا تو بندوں کو دیا تو پاتیہ سے شروع اے رب تو نے ترتیب بدل کیوں دی جواب ملے گا سن میں نے جس ترتیب سے نبی کو دیا ہے اس ترتیب تو تجھے نہیں جوں گا تاکہ بچہ بچہ سمجھ جائے کہ قرآن پانے میں ہم رسول کی طرح نہیں ہیں رسول جیسے نہیں ہے رسول کے مسئل نہیں ہے اب آئیے ترجمہ اہدن السراط المستقیم guide us to a straight path اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا لیکن ذرا ان کا ترجمہ دیکھو اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا اس کو انگلیزی میں translation میں پڑھا تھا قادیانی کا تھا مرزئی کا show us right path یعنی ہم کو صحیح راستہ دکھا اللہ تعالیٰ مستقیم کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے وہاں اہدن السراط المستقیم مستقیم معنی straight سیدھا اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اے اللہ موٹا مولوی جو زیور لکھتا ہو مرد ہو کر کے بھی زیور لکھتا رہا ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی پسند ہے it doesn't make any difference وہ تجربہ کرتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا ہمیں راستہ دکھا اہداللہ دکھا باپ پانچ سو کتاب لکھ گیا ابھی تک راستہ دیکھا لئی وہ رب سے مانگ رہا ہمیں دکھا نازوک بہت سے بتا ہمیں جو پیچر ہوئے تھا ہمیں راستہ دکھا دعا میں وہ دیکھنے کی بات کر رہا ہے یہ طلاب علم سیکلوں کتابیں اس سے منصوب اور وہ یہ کہہ رہا ہمیں سیدھا راستہ دکھا علی اتنے بڑے کو جب نہیں دکھا تو چھوٹے چھوٹوں کا کیا حال ہوگا دادا پیر کہہ رہے ہیں ہمیں دکھا خلیفہ کا کتنا برا حال ہوگا ہمیں دکھا انہیں بھی نہیں دکھا لیکن قرمان جاواشق رسول آلہ حضرت عظیم البھرکت امام عشق و محبت مجدد دین و مللہ سنیت کی شان حقانیت کی پہچان اسلام کا نشان اللہ میں ہر بان احمد رضا خان علیہ الرحمت والرزوان درکنزلی بان دنکے کی چھوٹ پر کہتے نا نا سیدھا راستہ دکھا نہیں سیدھا راستہ تو ہم دیت چکے مولا ہم نے نبی دیکھا ہم نے صدیر دیکھا ہم نے شہید دیکھا ہم نے غوث دیکھا ہم نے غریب نواز دیکھا ہم نے علی دیکھا ہم نے حسن دیکھا ہم نے حسین دیکھا زیدہ نامدین دیکھا محمد باقر دیکھا جعفر سردین دیکھا موسیٰ رضا دیکھا موسیٰ قاذب دیکھا حسن رسکری دیکھا ہم راستہ دیکھ چکے ہیں ہمیں دیکھنا نہیں ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اے دینا ہمیں چلا کیونکہ مولا ہمیں سچائی کو جانتے ہیں کہ اے اللہ دیکھیں لکھنو والے قیش کرنا جانتے ہیں کی نہیں بہت بھیانک بیٹنگ کروں گا ہاں بانڈری پر کچھ کر لیجئے گا وانا سکسر ہو جائے گا اور اہلیہ سنت و جماعت کو چھکے پسند نہیں ہمیں چھکا اسی کو کہتے ہیں نا کہ کوئی بات اس کو غلط لگے مگر مجھے نہ بتائیں اگر خودالہ خاصتہ میرے موہ سے کوئی غلط بات نکل لی ہے اور قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو میں چوبیس گھنٹہ ہی شہری میں تو ہوں پوچھتے کیوں نہیں وہاں کیوں جاتے ہو جو قرآن حدیث جانتے ہی نہیں اے بابا کوئی غلط بات بول لہا ہوں نا تو آو مرکز میں آو ون ٹو ون بات کرو پیار محبت سے بات کرو شانتی سے بات کرو اپنا بھرم دور کرو اندھیرہ دور کرنا ہی تو اہلی بیت کی اولاد کا مزاج ہے یہی تو نائب رسول کی فطرت ہے یہی تو آل رسول کی طبیعت ہے اندھیروں کو دور کرنا اچھا بھائی تم اپنا یزید بن کے ہی آپ تاٹولوں کی ہم لوگ حسینی ہیں کیلئے آو تو سامنے بات تو کرو بھاگتی کیوں تو بارم داری بانڈری پر قیش کر لینا بھائی اے اللہ oh my god i know this reality that nobody can walk on straight path without your will without your blessing without your favor کوئی بھی سیدھے راستے پر اللہ چلی نہیں شکتا بغیر تیری توفیق کے تیرے کرم کے تو چلائے گا تو چلائے گا تو بندہ سیدھے راستے پر چلے گا قیش جو کرنا ہے وہ کرو اب بولنے جا رہا ہوں اے اللہ جب تک کیوں چلاتا رہا جب تک اللہ چلاتا رہا چھے کرو ورس چلا قیش کرو جب تک خدا چلاتا رہا چھے کرو ورس چلا اور جب اس نے چلالا بند کر دیا تو ایک قدم نہ چل سکا اب سادہ اندھیرے میں نہیں رکھنا اس کا نام اس کے شاگردوں کو تکلیف نہ ہو کیوں استاد کا نام نہیں لیا جا رہا ہے اب میں نام وہی لوں گا جو قرآن میں ہے تاکہ میرے اوپر الزام نہ لگے قرآن بول رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ کون ہے انت شیطانہ لیل انسانی حدوب مبید اس قلنا للملائکتی جو دول آدمہ فساجدو اللہ ابلیس ابا وستگبرا وکالا من الكافرین this is the holy قرآن اس قلنا للملائکتی جو دول آدمہ فساجدو اللہ ابلیس ابا وستگبرا وکالا من الكافرین اللہ نے تمام پریشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجد تعظیمی بجا لاؤ فساجدو سب سجد تعظیمی میں چلے گا اللہ ابلیس اللہ ابلیس ابا وستگبرا وکالا من الكافرین آدم کی تعظیم سے انکال کر دیا قرآن کہتا جب گھمل کیا بڑائی باہ کی بڑائی ہاں کی کانا من الكافرین ہو گیا کافروں میں تو نبی کی تعظیم نہ کرنے والے کو سب سے پہلے کافر خدا نے کہا ہے آدم نبی کی تعظیم سے انکال کرنے والے کو کافر خدا نے کہا ہے ہمیں جب تعظیمِ آدم سے انکال مومن رہنے نہیں دیتا تو رسولِ آزم کی تعظیم سے انکال اچھا چھوڑو اب میں چاہتا یہ ہوں کہ اس شہر سے لکھلو شہر سے خون خرابہ بند ہو گھرنا کا بیوپار بند ہو نفرت کا بازار بند ہو جی اور جینے دو شانتی بنائے رکھو اپنی سمپذہتہ پہ کنٹرول کرو ورنہ ہم درگاہ سے باہر نکل بڑھیں گے ہم خالی آستانے کے مجاویر ہی نہیں ہیں اپنے دیش کے سپتر بھی ہیں آپ اپنی سمپذہتہ کو ہمارے بارڈر کے باہر لے جائیے فجرمان وزیرستان تالیبان جا اچھی میں مر جا و بنا لے کبرستان لیکن یہ تالیبان ادھر نہیں چلے گا یہاں سب شانتی امن قانون بیوستہ کا رہنے دے رہنے دے اسے ڈسٹرم مت کرو بہت سیاہ سنی تم نے لوایا ہمیں جو سیاہ والاگ ہے جو سنی والاگ ہے زمین آسمان کا پڑا کہے لیکن بھائی اس میں خون خرابا دکانے جلا دینا مکان جلا دینا بچوں کو یتیم کر دینا ادھر کو بیوہ کر دینا یہ کونسی سیوہ ہے اسلام شانتی کا مذہب ہے اسلام دیا کا مذہب ہے اسلام چھما کا مذہب ہے تم لوگوں کی صورت دیکھ کر کہ اسلام بدنام ہو رہا کہاں حضرت عمر کہاں بےہودہ ملا عمر بدنام ہو رہا اسلام اسلامی آنٹنگ بار اسلامی آنٹنگ بار سنتے سنتے میرا دماغ خراب ہو رہا ہے یاللہ یہی ہے بھارت میں اسلام آیا ایک ہجار برس پہلے نماز آئی روزہ آیا حج آیا زکاة آئی آتنگ بار نہیں آیا یہ جب کاکوری سے لوگ آئے ہیں تب آتنگ بار آیا اب سنو کھل کر کے ساف ساف اور اتنے قابل ہیں یہ لوگ کہ نہیں نہیں معلوم بغداد کہاں ہے ان کو یہ نہیں معلوم اجمیر کہا ہے نہیں معلوم ہے اپنے پاس رکھو لیکن کمی بھی مد بولا اجمیر کون بلا ہے زمان میں تعلانہ کبھی نہ کہنا بغداد کون بلا ہے شرم نہیں آتی تم نے کہہ دیا سامرا کون بلا ہے تجھے یہ بھی نہیں معلوم کی کیا رہا ہوا امام کا آئے تُو اپنے امام کو بھول گیا تو تُو جیسے کوکو ہم غلام نہیں سمجھتے جو ہماری اماموں کو امام نہیں سمجھتا یہ دل دکھانے والی بات نہیں ہے لیکن ہم تم کو جواب دیں جب جب تم اہلِ بیت پر حملہ کروگے حاشمی تمہیں جواب دے گا اور جس توا کروگے ویسا جواب دے گا لیکن پلیز پلیز می ریکویس ہمبل ریکویس پلیز مینٹین لائن اوڈر دونٹ ڈیسٹارب ناوال کنٹری فرام کشمی ٹو کنڈیا کماری آئی وانٹ ٹو میک ایونائیٹڈ انڈیا لولی انڈیا پیٹفول انڈیا لولی انڈیا اور تم کو اگر گڑھ بڑھ کرنا ہے تو سعودیہ چلے جاؤ کابل میں جاؤ کے جھاگ مارو ساراہد میں جا کر کے ملیا خجر الرحمن سے سمی اول حد سے جماعت اسلامی سے سیمی سے حضو المجاہی دین سے یہ ساتھ تم ہو ہر جگہ تم ہو مدرسہ بنتا ہے کھٹ سے پہنچ جاتے ہیں پارلیمنٹ بنتی اس میں بھی گھر جاتے ہیں اسمبلی اس میں بھی اندر ہے نوکری ہے اس میں بھی چلے گئے پرس ریپورٹر کی جگہ ہے اس میں بھی گوچے ہو گئے القائدہ ہے اس میں بھی گوچے ہو گئے سینی ہے اس میں بھی گوچے ہو گئے ابے تم کتنے گھس پائچی ہو باپ دادا نے ایک پیسہ وقف نہیں کیا پورے وقت بورڈ میں گھت گئے وقیہ سینیوں نے صاحب وقیہ سینیوں نے وہابیوں نے تو کبھی وقیہ ہی نہیں کس مو سے وق گول میں جاتے ہو مجھب کہتے ہیں یہ حرام ہے یہ بیدت ہے یہ بیدت ہے چادر چلانا بیدت ہے چادر چلانا بیدت ہے عواری سے پاک کہا جا کے چادر گرتے ہو چادر چلانا حرام ہے چادر چلانا حرام ہے وہ بہرائج میں جا کے گنتے ہیں بیٹھ گئے کتنی یہ اپنے عقیدے کے وفادار نہیں تو مدینے والے کے کیا وفادار تبھی تو عالی حضرت ان کا پول کھولا پولیز پولیز مینٹین لائن آرڈر ایس مائی ریکویس ناٹ اولی تو سنی ہم تو چاہتے ہندو مسلمان بھی کبھی خون خرابہ نہ کرے ہندو مسلم سیکھ عیسائی جو بننا چاہے تم ناستی بن جاؤ میں پروانی بس خون خرابہ نہ کرو شہر میں قعلول نہ توڑو اور کسی کا حق مت مارو اگر میرے نبی کا جنم ہوا ہے تو نبی کا جلوس نکالنے دو انی آئیوں کا اس میں مت ڈالو بے وقوب مت بناو لکھ لوگ کو جلوس مد صحابہ ہی جلوس مل نبی اللہ جلوس مد صحابہ ہی جلوس محمد ہی اللہ ہوا 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 میں صحابہ سے نبی ہیں یہ نبی سے صحابہ ان جاہلوں کو اتنی بھی خبر نہیں اور دوسرے ایک لڑکا پیدا ہو اس کے دو دو تین تین نام رکھو گے تو ایک جلوس کا کتنا نام رکھو گے سیدھی اور سچی بات یہ ہے کہ نو جلوس پرشاشن کو پرشاشن نے شیعوں کو دیا ہے ایک جلوس وہابیوں کو دیا ہے ایک سنیوں کو دے دے سیدھی یہ سچی بات ہمارا کسی سے کوئی تینشن نہیں ہے گھرنا ہمارا دھرم نہیں ہے ہم hate the sin not sinner اگر ہم تو گنگا جمنا نربضا کی طرح دریا ہیں نہ پاکو آؤ نہ آؤ پاکو کے چلے اگر ہم نے پاپی سے گھڑنا کیا تو اس کا پاپ کاتے گا کون اے دینا یہ اللہ میں لے چل تو لے چلا تو چھے کروڑ برد چلا نہیں لے چلا ایک سکر نہیں چلا آدم کی تعظیم سے انکار کر دیا اب یہ بتائیے لکھنوں میں کسی کے دل میں شیطان کے لیے کوئی نرم گوشا ہے بولو بھائی شیطان کے لیے نرم گوشا اگر میں شیطان کے خلاف کچھ بولوں تو کسی کو تکلیف ہوگی ہو نہیں نہیں چاہیے شیطان ہماری برادری نہیں ہے شیطان جن ہے جن آدم کی اولاد نہیں ہے تو جب وہ آدمی ہی نہیں ہے تو ہمیں کیا تکلیف ہوگی شیطان کو چاہیجو کو ہوں خود خدا نے کہا ہے قرآن میں ہے کہ شیطان مانو جات کا کھلا شطر ہے اب جو مانو جات کا کھلا شطر ہے اس کے خلاف بولنے میں کسی مانو جات کو تکلیف نہیں ہوگی اس ایکسپلانیشن کے بعد بھی اگر کسی کو تکلیف ہوئی تو ثابت ہو جائے گا انڈر گراؤ تعلق ہے اب آئیے شیطان شیطان سے بچے شیطان سے بچانا ہے لکلو کو بچانا ہے اپنے دیش کو بچانا ہے پورے سنسار کو بچانا ہے پورے مانو جات کو بچانا ہے تو کیا کرنا آپ شیطان سے بچنا چاہتے ہیں کافی بوڑے ہو گئے ہیں میری طرح بچنا کی نہیں آپ بتاؤ بھئی ینگ ہو اچھا بچے شیطان سے تم بچنا چاہتے ہوں ایک منٹ میں بتاؤں کیسے بچوگی ہمیں کیسے بتاؤں ضروری ہے کہ اگر شیطان سے بچنا آئے تو اسے پہنچان لو پہنچان لو پہنچان لوگے نہیں تو بچوگے کیسے یہ چھ مہینے کا بچہ پشاپ پہ خانے سے نہیں بچتا کیوں پہچانتا نہیں جوانی میں اتنا امدہ بچتا ہے کیوں پہنچان بچ گیا کیونکہ پہچانتا ہے تو اب اگر شیطان سے بچنا ہے تو پہچان لو چلو پہچان ایک منٹ میں انشاءاللہ اللہ نے اس سے کہ عبادت کرو عبادت میرا سجدہ کرو ذکر کرو اللہ نے ایک بار کہ سجدہ چھ کروڑ برس چھ کروڑ برس اللہ اللہ نے ایک بار کہ میری عبادت کرو تو چھ کروڑ برس کیا اور جب کہ میرے نبی عادل آدم کی تعظیم کرو تو ایک سکن نہیں کیا ہم پہچان گئے آپ نے پہچانا کی نہیں ہم پہچان گئے عبادت کراؤ تو کرے گا نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کرے گا ہم پہچان گئے عبادت کراؤ تو کرے گا نبی کی تعظیم کراؤ تو نہیں کرے گا اور یہی پہچان اس کی جماعت کی بھی ہے نماز کا ہوتو پڑھیں گے روزہ کا ہوتو رکھیں گے ہج کا ہوتو کریں گے زکاة کا ہوتو دیں گے اور نماز کے لیے شہد سہے نگر نگر گاؤں گاؤں گھر گھر مسجد مسجد مولا مولا جانے کو تیار ہیں یہ لیبیا سے آ رہا ہے یہ کوئٹ سے آ رہا ہے یہ انڈونیزیا سے آ رہا ہے یہ ملیسیا سے آ رہا ہے پتہ نہیں کتنے آتنگوادی ان کے ساتھ مسجد میں سو رہے ہیں کتنے آتنگوادیوں کو یہ شلٹر دیئے ہوئے ہیں کتنے آتنگوادیوں کو جماعت کے پردے میں کر لیا ہے کتنے آتنگوادیوں کو اللہ کے گھر میں شلٹر دے رہے ہیں نہ جانے کتنے آتنگوادیوں کو ان سے نماز کہو تو پڑھیں گے روزہ کہو تو رکھیں گے ہج کہو تو کریں گے زکاة کہو تو دیں گے لیکن جب نبی کی تازیم کی بات کرو یہ بھی انکار کر دیتے ہیں یعنی جسنے پہ وہ تیار تھا ادلے میں یہ بھی تیار ہیں اور جہاں اس کا انکار ہے وہی ان کا انکار ہے تو جو اس کا نزلٹ ہے وہی ان کا نزلٹ ہے میرے دوستو انکار گھروں نے بھی کیا ہے انکار چیلوں نے بھی کیا ہے انکار استاد نے بھی کیا ہے انکار انشاگردوں نے کیا ہے مگر دونوں کے انکار میں فرق ہے استاد تو استاد ہے نا دونوں کے انکار میں فرق ہے وہ نبی کے لیے جھکنے کو تبچھو چاہو گا وہ نبی کے لیے جھکنے کو تیار نہیں یہ نبی کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں وہ جھکنے کو تیار نہیں یہ اٹھنے کو تیار نہیں طریقہ بدل گیا مگر نیت ایک ہے نیت ایک ہے تو جرمیت ہے کیونکہ اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی اتنا تو سب ہی جانتے ہیں کہ طریقہ بدلنے سے دفعہ نہیں بدلتی ہماری انڈین پینل کولڈ میں ایک دفعہ ہے تیر سو دو اے اللہ سارے بندوں کو اس دفعہ سے بچا اتنی خطرناک دفعہ ہے کہ ایک میرا مرید میرے پاس آیا کہا بابا آپ تو بائی رول بہو سفر کرتے ہیں کہ پیڑوں کی گنتی پر بھیان دیجئے ایک سو ایک سو ایک سو دو ایک سو چار دو سو ایک دو سو دو دو سو تین دو سو چار یہ سب سیریل وائس کیوں کہا بابا تین سو دو ہوگا وہ پیڑا سو گیا ہوگا یہ تنی بھیانت دفعہ ہے سو جاتا ہے سو جاتا ہے ساری ساکھائیں سو جائیں گے تو تین سو دو تو تاریخہ بدل لے سے دمانی بدلیں تین سو پندہ سے مارو تو تین سو دو ہے تین سو تیرہ سے مارو تو تین سو دو ہے ٹویل پر سے مارو تو تین سو دو ہے پسکل سے مارو تو تین سو دو ہے ریولور سے مارو تو تین سو دو ہے پوائیسن سے مارو تو تین سو دو ہے گھولی سے مارو تو تین سو دو ہے کلوار سے مارو تو تین سو دو ہے رمپوری چھوٹوں سے مارو تو تین سو دو پٹکے گرلن لبا کے مارو تو تین سو دو تحریکہ بدلنے سے دفعہ بھی بدلتی ایک خان صاحب نے جج سے کہا جج صاحب جج صاحب ہیرہ لال نے ہیرہ لال کو اپنے ایک مہینہ سے پھاسی دیا اسے ٹویل بور سے مارا جج کو یاد آگیا ہاں ایک مہینہ پہلے ہیرہ لال ایک ملزم تھا آیا تھا مرڈر کیس میں میں نے ایف آئی یاد جنرل ڈائیری پوریس انویسٹگیشن میڈکل ریپور آئی ویٹنسز دکھومنٹری پھروس میڈکل ریپور پس مارٹم ریپور پریس اپ مرڈر ویپن اپ مرڈر ٹائم اپ مرڈر انٹینشن اپ مرڈر جب ساتھ اس نے ٹویل بور سے مارا میں نے فانسی دے دیا تو خاصہ ملے خوشی ہے جب ساتھ بہت اچھا کیا آپ نے بہت اچھا کیا اس نے ٹویل بور سے مارا تھا آپ نے فانسی دے دیا مجھے فانسی من دیجئے گا چھوڑ نیجئے میں نے رامپوری چاکو سے مارا ہے تو چاہے نبی کے لیے جھوڑنے سے انکار ہو اٹھنے سے انکار ہو طریقہ بدلنے سے دفا نہیں بدلتی اور جب دفا نہیں بدلتی تو سنا بھی نہیں بدلتی جب تا کی بلیس نے حضرت آدم کی تازمت انکار رہی کیا تھا جاندے اس کا اسٹیٹس کیا تھا the door of paradise was open in 24 hours he was not needed to take permission to enter into paradise our lady permitted جنت کا دروازہ چوڑیس گھنٹہ کھولا تھا کہے گھنٹہ چوڑیس گھنٹہ بھلا دنجا رہی ہے چوڑیس اب آیا ہے ہونٹ پہا کے نیچے 24 hours he was free to enter into paradise کیا اور جاتا تھا اندر جنت ہے جھولا پہ بیٹھتا تھا فارس نہیں چھوڑا آج بیٹھو آج بیٹھانے کئی سے بیٹھا کہا کے بیٹھا تھا کہ پلکی مار کے بیٹھا ملے تو پوچھوں کیوں بچوں جنت تیرے کو سوٹ کیوں نہیں دیا تو پہلا کافی ہے جو جنت دیکھ کے جانب میں جائے گا تیرے سارے تو جانب میں جائے گا تو ہے جو جنت کا مجھا لے چکا ہے جنت کو دیکھ چکا ہے اب ہمیشہ کے لیے جنت سے نکالا کی نہیں بتا فاریور اب ہی کانٹ انٹر جنت میں نہیں جا سکتا گلتی کیا دیں اس کی ایسا کیوں گی اللہ نے نبی کی تازین سے اور نبی کی تازین کارنے والا نبی کی تازین کارنے والا اگر جنت اندر اندر ہو با جنہی جب جائیں گے اچھا شاید یہ معلوم ہے کافیر ہے اللہ نے کہا ہے کہانا مینال کافیرین معلوم ہے نا توبہ جو نہیں کرتا تو کپ جان توبہ نہ کرنا یہ شایطان کا مزاد ہے مسلمان کا نہیں تم یہ تو کہی نہیں چکتے کہ ہم جانتے نہیں دعا دو اعلیٰ حضرت کو بتا گئے بتا گئے کہ حضرت ایمان میں کفر ہے چھپایا نہیں اعلیٰ حضرت نے بتا گیا کہ تحضیر الناس میں کفر ہے براہیٰ حضرت میں کفر ہے اور اگر ہمیں شانتی کو تو ہم کے لائن ثابت کرنی اس کا ماننے والا مانی نہیں اور یہی تو میں ڈھڑتا ہوں میری دیش بھٹی میرا دیش پریم میرا راشن پریم مجھ سے کہتا آجمی سمالو اپنے بھارت کو یہ جب کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے وفادار نہ ہوئے تو روٹی کھا کے ملک کے وفادار کیا ہوگے لائے لائے اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جب یہ رسول کے غدار ہیں تو نمک روٹی کھا کے بھارت کے وفادار کیسے ہوگے یہی تو مجھے ڈل لکتا ہے مجھے انڈوستان سے اس لیے پیار ہے کہ یہاں میرے آقاؤں کا آقا خواجاؤں کا خواجہ ولیوں کا مہراجہ خواجان کا خواجہ غریب نواز لیٹا ہوا ہے ہاں بھئی میوزیک گائریکٹر اہدلا گائیڈ آس کان ٹو اسٹریٹ پاٹ ہو اسٹریٹ پاٹ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے چل کون ہے سیدھا راستہ اللہ کس کی طرف لے جائے سرات مستقیم کون ہے سرات مستقیم سیدھا راستہ کون ہے سیدھا راستہ اس کی دو تفسیر ہے ایک یہاں سن لیجئے ایک انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی موقع پر اگر نشاندنج کے آس پاس ہوا تو یاد دلائیے گا اور دوسری تفسیر بیان کروں گا مفسرین میں سے بعد مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کس سرات مستقیم سے مران نبی کی ذات ہے اول بیلویڈ ہولی پروفیٹ ایز اسٹیپ پا ہمسل نبی ہی سیدھا راستہ نبی کی ذات سرات مستقیم ہے اچھا بتا سرات مستقیم اسلام ہے کی نہیں چلو ہے کسی کے پر لکھنہوں میں ایسا اسلام جس میں رسول نہ ہو اور ہے کہیں کوئی ایسا رسول جہاں اسلام نہ ہو تو دونوں الگ کہاں ہیں اور کلیر کر دوں رسول ملے سیدھا راستہ ملا جن لوگوں کو آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ 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 مجمعین کہتے ہیں نا رسول ملے تب صحابی برے اللہ ملے تب سرات مستقیم اہدن سرات المستقیم سرات مستقیم نبی تاک تو اللہ کا کام ہے بندوں کو نبی تک لے جانا اب جب رسول ہماری منزل ہے خدا لے جانے والا ہے تو مطلب ہوا ہے اللہ تو میرے لئے ڈائی علم رسول بن جا اے رب اپنے کرم سے دو دائی علم رسول ہو جا تاک کہ تو لے چل کیونکہ تو قادر مطلق ہے تو لے چلے گا تو مقدور دھوکہ نہیں دے سکتا تو خالق ہے مخلوق دھوکہ نہیں دے سکتی تو جابیر ہے کوئی مجبور ہمیں بہکا نہیں سکتا ہے اللہ تو لے چل کہاں رسول کا تو اللہ دائی علی رسول اللہ بندوں کو رسول لگ لے جائے گا پھر رسول لہب کا کام کیا ہے جب اللہ اپنے فضل و کرم سے بندے کو نبی تک لے جائے گا تو اے نبی آپ کیا کرنے والے ہیں کہا میرے بارے میں قرآن پاور یا یا ایوہ نبی اینا رسول کا شاہدوں ومبشلوں ونظیرہ ودائین الاللہ بیزن میرا نبی دائی الاللہ میرا اللہ دائی الالرسول اللہ دائی الالرسول رسول دائی الاللہ اللہ بندوں کو نبی تک لے جائے گا نبی اس بندے کو خدا تک لے جائیں گے کفر کی حالت میں ہائیں ایسی مثال دے دوں کہ نتیقہ رخ بدل جائے پورا نالہ پڑ جائے کوئی میری مثال کو ہیرا نہیں سکتا انہی کو دھیان میں رکھ کے مثال دے رہا انہی کو دھیان میں رکھ سنیے گا ہم ہم تو دوسری حالت سے متاثر ہیں اور اپنے آنکھوں پہ اپنے نگاہوں میں اپنے دلوں میں رکھے ہیں لیکن وہ بتانی پڑھے گا تا آپ کو بتا چلے میرے نبی کی طاقت کیا ہے اب لکھنا ہوئے تو کفر کے دور کی اکاسی بھی نفاست سے ہو بس یوں سمجھو کہ عمر ابن خطاب ایمان لانے سے پہلے بڑے وہ تھے اب لکھنا ہوئے نا دو دل شرافہ تو نفاس سے کہ بڑے وہ تھے اچھی عزر بڑے وہ تھے اس وقت یوپی میں کوئی سری باسطہ نہیں ہے یہ بڑے وہ تھے اور کلیر کریں ہو ایسا اس وقت کوئی بمبائی میں بھی نہیں ہے یہ وہ تھے اور انتاظہ لگانے دوں دوبائی میں بھی ویسا نہیں یہ بڑے وہ تھے اب آخری بات عرب کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جیل ہے عرب کے مکہ کے سب سے بڑے گنڈے کا نام ابو جیل مین سے ڈر تھا یہ بڑے وہ تھے اب کلیر ہوا اور کعبے پہ پیٹ لگائے کفر کی حالت پہ کعبے کا بھی عدب نہیں اب جب میں لوگ دیکھتا ہوں یہ لوگ بھی پیٹ لگائے سمجھ بھی تک آدد گئی نہیں انہوں نے تو دوبہ کر لیا یہ لگائے کب دوبہ کریں گے سنی پاتا کہاں کھاتا 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 پیٹ خراب نہیں ہوتا جوتا کھانے سے بھی پیٹ خراب نہیں ہوتا کھائے گا جوتا آج بھی چگل خوروں کا بازار گرم ہے انتظامیہ کے جا کے کھسر 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 کرنا ایڈمیسٹریشن کھسر 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 کرنا سیدھے سیدھے میرے پاس آتے کیوں نہیں میرا دروازہ کھلا سنی مرکز کا دروازہ کھلا محمد دی مشن کا دروازہ کھلا ہم تمہاری طرف بے اقف تو نہیں کہ پیدا کوئی ہو جلوس کسی گا بارہ ربیل اول کو نہ صحابہ تھے نہ اہل بیت تھے پچیس سال کے بعد اہل بیت آئے چالیس سال کے بعد صحابہ آئے کب تک آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہو گے کہ پیدا ہوں مصطفیٰ بھلا دیا جائے مصطفیٰ کو کہ محمد سے وفات تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے جہاں لہو قلم تیرے ہے جو جان مانگو تو جان دے دے جو مانگو تو مان دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی جا 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 دے دے پیغمبر انشاءاللہ ہم لوگ شانتی سے نکلے گا یہ دیکھتے رہ جائیں جتنے لکھ لوگ کے فسادی ہیں اللہ کا شکر ہے اسی دن ان کا بھی ہے وہ اپنا فسے رہیں گے اور ہم لوگ آپ دنان سے شانتی سے سکون سے نکال لیں گے ابلیس ادھر بیزی ہے اور پولیس ادھر بیزی ہے وان تاریس ہو گئے ایک خبر لگی آگی ہے تچائی سے کوئی زخم پہ نمک چھل کتے چھٹا پت آئی گئے اگیا بیتال گونڈا کی بولی اگیا بیتال آپ سے باہر کیا بولا تو سمجھ جائے چار دس مسلمان ہوئے کیا بولا وان تاریس ہو گئے تلوار نکال کے ہوا میں لہرائی اکھی نکال گال پھولائی چھاتی نکال دھار دکھائی تلوار چمکائی ہوا میں لہرائی بولے 49 ہو گئے ہو گئے چاریس ہوا نہیں ہو لگا کیا بولے کیا بولے